جائن ساتھیوں آج میں کچھ ایسے مدے پر آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں جس کی چرچہ کہیں میڈیا میں نہیں ہے جس پر کوئی ٹی وی ڈیویٹ نہیں ہو رہی ہے کوئی بحث نہیں ہو رہی ہے کوئی چلہ چلی نہیں ہو رہی ہے ایک دوسرے کے بیچ جھگڑے نہیں کرائے جا رہے ہیں ٹی وی چینل پہ اور یہ مسئلہ میں کہ آپ سے کیوں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں یہ بات میں آپ کے ساتھ کیوں ساجہ کرنا چاہتا ہوں اس لئے ساجہ کرنا چاہتا ہوں دوستوں کی پچھلے کئی دنوں سے ہم لوگوں کو ایسے سماچار دیکھنے کو ملتے ہیں ہجار کلومیٹر پیدل یاترہ میں لوگ نکل پڑے بارہ سو کلومیٹر پیدل یاترہ پہ لوگ نکل پڑے گجرات سے نکل پڑے مہاراسترہ سے نکل پڑے اور کل ایک خبر سامنے آئی ہے جس کو آپ دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے اور آپ کو تکلیت بھی ہوگی پیڑا بھی ہوگی ناسک سے چودہ مزدور جو مکسر کا ٹرک ہوتا ہے اس ٹرک میں جو مکسر لگا ہوتا ہے اس کے اندر اس کے اندر گھس کر بیٹھ کر آپ کلپنا کیجئے کہ کتنی وسم پرستیتیوں میں کتنی پیڑا دائک تکلیف والی پرستیتیوں میں وہ لوگ اس مکسر کے اندر گھسے ہوں گے چودہ مزدور اس مکسر کے اندر گھس کے ناسک سے لکھنوں کے لئے چل پڑے اور پھر ساید ان کو اندر میں نکالا گیا اندر میں وہ باہر آئے اس پرکار کی بھی خبریں آئیں کہ کچھ لوگ اپنے گھر کے لئے نکل پڑے اور راستے میں ان کی موت ہو گئی اپنے گھر نہیں پہنچ پائے بنارس تک پہنچے بیہار جا رہے تھے جان چلی گئے ایسی تمام خبریں پڑھنے کے بعد دیکھنے کے بعد من وچلت ہو جاتا ہے پیڑیت ہو جاتا ہے کس دیس میں کیا مزدوروں کے لئے گریب آدمی کے لئے جو روج کماتے ہیں روج کھاتے ہیں کیا ان کی کوئی چنتہ نہیں ہے کیا ان کے بارے میں کوئی کاریوجنا سرکار کے پاس نہیں ہے کوئی نیتی سرکار کے پاس نہیں ہے ان کے لئے کوئی پیکس سرکار کے پاس نہیں ہے ہر دن ٹی وی چینل پہ آپ دیکھیں گے ہندو مسلمان کی بحث یعنی ٹی وی والوں کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ انڈمان نکوبار میں اگر دو لوگ آپس میں بھڑے تو اس میں ہندو کون تھا اور مسلمان کون تھا اور اس کا کیا انگل دینا ہے اس کی بھی چرچہ سرو ہو جاتی ہے تین تلاک پہ مہینوں بحث کرتی ہے ٹی وی میڈیا مندر مسجد پہ مہینوں بحث کرتی ہے سالوں محث کرتی ہے لیکن جب کوئی جنتہ سے جڑا ہوا مدہ آتا ہے تو اس پر کوئی باتچیت نہیں ہوتی آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں پیچھلے دنوں کیا ہوا جنتہ کی گاڑھی کمائی کا پیسہ جو بینکوں میں جمع ہوتا ہے مزدور کا پیسہ کسان کا پیسہ کرمچاری کا پیسہ چھوٹے بیعاپاری کا پیسہ وہ پیسہ اٹھا کر بینکوں نے کچھ بڑے پونجی پتیوں کو کرز دے دیا اور یہ کرزہ لاکھوں کرون روپے میں ہے اس کے بارے میں میں نے پارلیمنٹ میں بھی سوال اٹھایا لگ بک دس لاکھ کرون روپے کا کرزہ چند پونجی پتیوں کو دیا گیا ہے پورے دیس کے اندر اور سرکار دھیرے 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 کر کے ان کا کرزہ ماف کرتی جاتی ہے ہندوستان کے مزدوروں کے لئے کوئی پیکز نہیں ہے لیکن آپ نے نام سنا ہوگا نیرو موڈی کا میہل چوکسی کا جنہوں نے لگ بک بائیس ہجار کروڑ روپے بینکوں کا لوٹا ہے برسپچار کیا ہے اور آج وہ ویدیسوں میں بیٹھے ہیں میہل چوکسی نے انٹی گوا کی ناغرکتہ لے لی ویدیس میں جا کے بس گیا نیرو موڈی کے بارے میں خبریں چلتی ہیں صاحب وہ بھگوڑا ہے اب آئے گا لندن میں چھپا ہے یہاں ہے وہاں ہے ارے آپ یہ کس کو مورک بنا رہے ہیں اس خبر پہ جرہ دھیان دیجئے آپ لوگ میہل چوکسی کا اور نیرو موڈی کا ہجاروں کروڑ روپے کیندر کی بھاجپا سرکار نے ماف کر دیا ہجاروں کروڑ روپے اور صرف میہل چوکسی نیرو موڈی کا نہیں ایسے پچاس ایسے پچاس ویلفول ڈیفالٹر ہے ٹاپ ڈیفالٹر ہے ایسے پچاس بڑے کرزدار ہیں جن کا آنسٹھ ہجار چھے سو سات کروڑ روپے ماف کر دیا گیا اور پورے دیس میں کہیں کوئی چرچہ نہیں کہیں کسی ٹی وی چینل پہ بحث نہیں کہیں کوئی اس کو مدہ نہیں بنایا جا رہا ہے آپ بتائیے کہ اگر یہ آنسٹھ ہجار کروڑ روپے ایسے کروڑا سنکٹ سے نپٹنے کے لیے اس وقت لگا دیا جاتا تو کتنا بھلا ہو سکتا تھا اس دیس کے مزدوروں کا آج بیہار کی سرکار نتیس کمار جی اور ان کے اپ مکہ منتری جو بھارتی جنتہ پارٹی کہیں سوسیل موڈی جی وہ کہتے ہیں ہم کو بیہار کے لوگوں کو گھر بلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے ہم گاڑی نہیں دے سکتے ہم بس نہیں دے سکتے لیکن یہ انسٹھ ہجار کروڑ روپے چند پونجی پتیوں کا پچاس پونجی پتیوں کا ماف کر دیا گیا یہ انسٹھ ہجار کروڑ روپے اگر ان مزدوروں کی جو ہجاروں کلومیٹر پیدل یاترہ پر نکل پڑے ہیں اگر ان کسانوں کی جو آتمہتیا کرنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں اگر وہ لوگ جو گریبی کے کارل دو وقت کی روٹی نہیں پا رہے ہیں ان کا چولہ جلانے میں یار سٹھ ہجار کروڑ روپے خرچ کیا گیا ہوتا تو آپ کلپنا کیجئے کہ پورے ہندوستان میں کروڑوں لوگوں کا بھلا ہو سکتا تھا سب کو ان کے گھر پہنچایا جا سکتا تھا اس پیسے سے پیدہ کے لیے پیسہ نہیں ہم نے درشت دیکھے بیہار کے اندر ایک سکول کے اندر بند ہیں لوگ اور گھلاموں کی طرح ان کے ساتھ برطاو کیا جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے کیلا دے رہا ہے کوئی بریڈ پھیک رہا ہے اس میں ٹوٹے پڑے جا رہا ہے ایسے ہی آگرہ کا درشت ہم لوگوں نے دیکھا یہ بہت ہی پیڑا دائک جو کل کی گھٹنا کا جکر میں کر رہا ہوں کہ ناسک سے مکسر کے اندر بیٹھ کے چودہ مزدور چل پڑے آپ ان کی پیڑا کا اندازہ لگائیے ان کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے ان کے لیے کوئی پیکج نہیں ہے پیکج کس کے لیے ہے ان بے ایمانوں کے لیے ہے یہ نیرو موڈی یہ میہل چوکسی یہ میہل بھائی جو ہے یہ نیرو موڈی جو ہے اس کے لیے پیسے ہے سرکار کے پاس 68 ہزار کرو روپے بھاجپا کی کیندر سرکار ڈیماف کر دیا 50 پونجی پتیوں کا ان کے لیے پیسہ ہے سرکار کے پاس ہم سے آپ سے ٹیکس کا پیسہ لیتے ہیں ہم سے آپ سے بینکوں میں پیسہ جمع کراتے ہیں ہم اپنی مرجی سے بھی بینکوں میں پیسہ جمع کرتے ہیں وہی پیسہ اٹھا کے ان بے ایمانوں کو کرج میں دے دیا جاتا ہے اور ناغرکتہ لے لیتے ہیں سرکار ان کو ڈھونڈنے کا پکڑنے کا بہانہ کرتی ہے اور بعد میں انہی کا کرجہ ماف کر دیتی ہے اور اس پہ آپ نے کسی ٹی وی چینل پہ بحث دیکھا کہیں آپ نے دو لوگوں کو مرگا لڑا و یوجنا کے تحت آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا کوئی چرچہ کوئی بحث آپ نے دیکھی کسی نے سوال پوچھا اس کیندر کی سرکار سے بھاکپا کی سرکار سے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ 68000 کروڑ روپے تم نے گریبوں کے لیے کیوں نہیں لگا ہے آج کیا کر رہے ہیں دیس میں چرچہ کس بات کی ہو رہی ہے کون سا سبجی والا مسلمان ہے اس کے ساتھ مار پیٹ کرنی ہے کون سا ٹھیلے والا مسلمان ہے کون سا کرانے والا مسلمان ہے اس کے خلاف نفرت پھیلاؤ پال گھر کے مدے کو ہندو مسلمان میں تبدیل کرو کہیں جماعت کے لوگ نہیں بھی پہنچے ہیں تو یہ بتاؤ جماعتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پیچھلے کسی نگر میں فرید آباد میں عرون چل پردیس میں ٹی بی میڈیا نے چلا دیا اتنے پوزیٹی جماعتی پکڑے گئے بعد میں پتا چلا وہاں کی پولیس نے کھنڈن کیا بھائی یہاں کوئی آیا ہی نہیں اتنی نفرت اتنی گھرہ سماج کو باٹنے کی اتنی کوشی سے ہندوستان میں چل رہی ہے بھاجپا کا ویدھائک کھلیام ایک سبجی والے کو گالی دیتا ہے اس لئے کہ وہ مسلمان ہیں اور کہتا ہے بس ادھر دکھائی مت پڑھنا چرکھاری یا کہاں کا ویدھائک بھارتی انتہ پارٹی کا بندیل کھنڈ کے علاقے کا یہ آپ کر رہے ہیں اور پورے دیس کو ہندو مسلمان میں باٹ کے نفرت میں لڑا کے اپس میں ایک دوسرے کے بیچ دوریاں پیدا کر کے آپ کر رہے ہیں آگ چند پونجی پتیوں کا کرجا ماف کر رہے ہیں کرونا سنکٹ سے نپٹنے کے لیے یہ آنسٹ ہزار کرونا آپ نے نہیں لگ آپ کو چند ہے میہل چوکسی کی آپ کو چند ہے نیرو موڈی کی آپ کو چند ہے ان پچاس پونجی پتیوں جنہوں نے بینکوں کو لوٹا ہے آپ کو اس مزدور کی چند نہیں ہے اس کے لیے آپ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ہم ان کو بسوں سے ٹرین وں سے اپنے گھر نہیں بلا سکتے مہینوں سے فسے ہیں لوگ کوئی آیا تھا ایمز میں علاج کرانے کوئی یہاں پہ پڑھائی کر رہا ہے کوئی اپنی بیٹی کے گھر آیا تھا کوئی اپنے بھائی کے گھر آیا تھا لوگ فسے ہوئے کے اس رویہ کو پہچانیے اور ان سے امید مت کیجئے کہ وہ کوئی چرچہ کریں گے اپنے اپنے اسطر پہ سوسل میڈیا پر ویڈیو بنا کر یہ معاملہ آپ لوگ پرچارت کیجئے واتس اپ پہ فیس بک پہ ٹویٹر پہ اور اس کو گاؤں گاؤں تک پہنچائیے کی انسٹ ہجار کروڑ روپے پچاس پونجی پتیوں کا ماف کر دیا گیا ہے جس میں نیرو موڈی بھی سامل ہے جس میں میہول چوکسی بھی سامل ہے اس کا بھی ہجار کروڑ ماف کر دیا گیا ہے گریبوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے گریبوں کو دھونک سے پیڑار جھیل نے چھوڑ دیا گیا ہے گریبوں کو ہجار کلومیٹر پیدل چلنے کے لیے لاوارش چھوڑ دیا گیا ہے اس مددے کو پہنچا یہ لوگوں تک سوال پوچھئے سوال آپ کو پوچھنا ہوگا اپنے اپنے اسطر پہ اپنی طاقت پہ آپ کے فیس بک پہ سو لوگ جنہیں ان تک پہنچا یہ بات کہ کیوں یہ 68000 کرو روپے آپ کا پیسہ کسی اور کا پیسہ نہیں آپ نے جو جمع کیا تھا بینکوں میں وہ پیسہ اٹھا کے ان پونجی پتیوں کو دیا گیا آخر کیوں کیا لگتا ہے نیرو مدین کا کون سی رستے داری میں چوکسی سے